بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 27 سپٹمبر دوزار چوبی سے اور میں ابھی موجود ہوں فیصلہ باز الویسٹیشن پہ اور آج کا ہمارا سفر ہے فیصلہ باز سے لے کر راولپنڈی تک اور ٹرین ہے ہمارے پاس پاکستان ایکسپرس آج فیصلہ باز میں بہت ہی پیارا موسم ہے کیونکہ صبح ٹائم جو ہے بادل آ چکے ہیں اور ابھی تیز آندھی جو ہے اس کے اثار نظر آ رہے ہیں کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپرس فورٹی فائی وپ کی اناؤنسمنٹ ڈوچ چکی ہے اور وہ پلیٹ فارم نمبر دو پہ آ رہی ہے بارش شروع ہو چکی ہے اور پاکستان ایکسپرس فیصلہ باز الویسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے یہ جو فورٹی گاڑی کو لیڈ کر رہا ہے کراچی سے لے کر فیصلہ باز تک اور یہاں تک یہ گاڑی کو لیڈ کرے گا یہاں سے پھر پاور جو ہے نئی جگہ گی جو کہ ہٹاشی لوکوموٹیو ہوگا کیونکہ یہاں پہ تقریباً نو سے دس کوچے جو آئیں ڈیٹیچ ہو جائیں گے اور لوڈ جو ہے تقریباً دس گاڑیوں کا لوڈ جو ہے پھر آگے فیصلہ باز سے راولپنڈی کے لیے جائے گا پاکستان ایکسپیکس کا فیصلہ باز اسٹیشن پہ پہنچنے کا ٹائم صبح نو بج کر پانچ منٹ پہ نو بج کر پانچ منٹ پہ یہ فیصلہ باز سے روانہ ہوتی ہے لیکن آج گاڑی لیٹ ہے اور تقریباً جو ہے یہ ڈیٹھ گھنٹہ لیٹ ابھی فیصلہ باز اسٹیشن پہ پہنچی ہے اور بہت تیز بارے شروع ہو چکی ہے پاکستان ایکسپیکس کی جو کوچج یہاں پہ ڈیٹیج ہوتی ہیں وہ ابھی ڈیٹیج ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ریمینے کوچنگ اسی سنڈر کلاس کی کوچج جو ہیں اور اسی ڈائنیک کار جو ہے وہ اٹیسٹ ہو رہی ہے یہاں سے تقریباً دس کوچنگ کا ریک جو ہے وہ ٹاول پنڈی کے لیے روانہ ہوگا بارش کے بعد فیصلہ باد کا بہت پیارا موسم ہو چکے ہیں ہر چیز جو ہے وہ دھل چکی ہے آج سردیوں کی پہلی بارش ہے امید ہے کہ موسم چینج ہو جائے گا پاکستان ایکسپیکس 45 اب فیصلہ بارے لیوزیشن پہ اب تیار ہے اور یہاں پہ بارش کے بعد بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں مصافر ابھی جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ شیٹ کے نیچے ویٹ کر رہے تھے بارش رکھنے کا بارش رکھ چکی ہے اور بارش کے بعد بڑے خوبصورت مناظر ہیں اور یہاں پہ مین انٹرس ہیں گاڑی اب فیصلہ بار سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو چکی ہے ایکانمی کلاس کا کر رہا ہے گیرہ سو پچاس روپے راولپنڈی تک اور اس کے بعد اسی سٹنڈر کلاس کا جو کر رہا ہے وہ اٹھارہ سو پچاس روپے اب ہماری گاڑی ہماری فیصلہ بار ڈرائی پورٹ سے پاس ہو رہی ہے یہاں پہ مال گاڑی کا کافی رش ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے کولے والی گاڑی جو ہے وہ ڈاؤن کیلئے جا رہی ہے پاکستان ایکسپیکس 45 اور 46 ڈاؤن دونوں کا چک جھمرا میں سٹاپ دوبارہ بہال ہو چکے ہیں اور اب یہ ہماری گاڑی جو ہے وہ لوپ لائن پہ جا رہی ہے یہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ جو ہے وہ علا ہو چکے ہیں پاکستان ایکسپیکس جنگشن ہے اور یہ آپ کے سامنے گاڑی خراب کھڑی ہے اور یہاں جنگشن سے ایک لائن جو ہے وہ سانگلہ ہل اور فیصل آباد کے درمیان جاتی ہے جبکہ دوسری لائن یہاں سے سرگوتا اور ملک وال کے لیے بھی جاتی یہاں سے سرگی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری لائن جو ہے یہ چنیوٹ اور سرگوتا کی طرف جاتی ہے جبکہ جس لائن پہ گاڑی جا رہی ہے یہ سنگلہ ہل جانے والی لائن ہے اب ہماری گاڑی کا کراس ہو رہا ہے دارالحسان ریلو سیشن پہ اور سامنے پاکستان پاکستان ایکسپیکس 46 ڈاؤن تھو پاہ سوری پاکستان ایکسپیکس سنگلہ ہل جانکشن پہ انٹر اوری ہے porn سامنے آپ جو ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ ہے کراکرم ایکس پورٹی ون جو کہ فیصلہ باز سے پاکستان سے پہلے چلی تھی لیکن یہاں پہ اس کی پاور فیل ہو چکی ہے یہاں پہ یہ پاور فیل ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے گاڑی ہماری سنگلائن لینکشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ دو ٹرین کا سٹاپ ہے اور سامنے جو ٹرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کراکرم ایکس پورٹ کی پاور فیل ہو چکی ہے اور ساتھ ہی آگے جو ہے دوسری پاور جو اس کو ریلیف فیل کے طور پر کام کر رہی ہے گاڑی ابھی سکھے کی ریلو سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے سکھے کی میں بھی پاکستان ایکس پورٹ کا سٹاپ ہے دونوں آپ اور ڈاؤن ٹرین کا ٹرین ابھی آفز آباد جنکشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ بھی تقریباً پانچ منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے گاڑی اب دوبارہ آفز آباد سے وزیر آباد اور پرولپنڈی کے لیے روانہ ہو چکی ہے ڈسٹک بہت زیادہ فارم بھی وہ نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ گائے اور پینسوں کے فارم بھی بہت زیادہ جو ہیں ریلویٹ ٹریک کے ساتھ نظر آتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی کے فارم ہے ڈسٹک ڈسٹک موسیقی گاڑی ابھی علی پور ریلو سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ بھی دو منٹ کا سٹاپ ہے اور علی پور ریلو سٹیشن جو ہے اب دوبارہ اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اب بہت ہی خوبصورت کلر کیا گیا ہے اور اب ماشاءاللہ سٹیشن کی لک جو ہے وہ بہت پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ نئے پودے لگائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اب سٹیشن کی ماشاءاللہ لک بہت پیاری ہوگی یہ اگر کسی نے اس کے آگے شیڈ لگا دیا اس کے اوپر ایک شیڈ ہونا چاہیے جہاں پہ مسافر جہاں ویٹ کر سکیں تو پیلٹ فارم پہ اگر شیڈ لگ گیا تو یہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا موسیقی 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 اب ہماری ٹرین وزیرباد جنکشن پہ پہنچ چکی ہے وزیرباد جنکشن پہ پانچ منٹ کا سٹارپ ہے پاکستان ایکسپیکس کا یہاں پہ لوگ چائے بسکٹ اور اس کے علاوہ نائشتہ کرتے ہیں کافی سارے سٹال ہیں فروڈ کا بھی سٹال ہے اور اس کے علاوہ چائے اور کھانے کے لیے یہاں پہ سٹال موجود ہے گاڑی ابھی تک بھی تقریباً ایک گھنٹہ اور چلیس منٹر لیٹ رن کر رہی ہے اور گاڑی دوبارہ وزیرباد جنکشن سے رابلپنڈی کے لیے روانہ ہو چکی اب ہماری ٹرین گجرات ریلو سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ بھی دو منٹ کا سٹارپ رہے ہیں گاڑی اب ہماری گاڑی لالا موسی جنکشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ بھی اس کا دو منٹ کا سٹارپ ہے لالا موسی جنکشن سے ایک لائن جو ہے وہ مین لائن پشاور اور لاہور کے لیے طرف جلتی ہے جبکہ دوسری لائن جو ہے وہ یہاں سے ملک وال مڈی باہدین کے لیے بھی جاتی ہے گاڑی اب لالا موسی جنکشن سے رابلپنڈی کے لیے روانہ ہو رہی ہے یہاں سے گاڑی جو ہے رابلپنڈی میں انٹر ہو چکی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ گاڑی لاہور ڈیویجن میں رن کر رہی تھی تقریباً ایک گھنٹ اور چوالی سپنٹ ریٹ رن کر رہی لالا موسی سے جو ہے وہ گاڑ سیکشن شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ رابلپنڈی ڈیویجن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے لالا موسی جنکشن پہ گوڈز کا بہت زیادہ کام ہے یہاں پہ ہمارا پہلا کراس ہے سرائے علمگی ریلویسیشن پہ اور ہماری گاڑی کو روک گیا گیا پاکستان ایکسپیکس کو سرسید ایکسپیکس میں میں لائن سے ترو پاس ہو رہی ہے گاڑی ابھی دریائے جیلم کراس کر رہی ہے جیلم میں ہمارا دوسرا کراس ہو رہا ہے عوام ایکسپیکس کے ساتھ کیونکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ دو نمبر پلیٹ فارم پہ جا رہی ہے جیسے ہی گاڑی ہماری روپنڈی ڈیویجن میں انٹر ہوئی ہے تو گاڑی کو بالکل ہی سائٹ پہ لگا دیا گیا ہر کراس میں اس کو روکا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے عوام ایکسپیکس فورٹین ڈاؤن پشاور سے کراچھ جانے والی ٹرین جو ہے وہ جیلم ریل ویسٹوشن پہ پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ جیو ٹوینٹی پاور لگی ہوئی ہے موسیقی 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 تقریباً دس منٹ کے سٹاپ کے بعد اب ہماری گاڑی جیلم سے روانہ ہو رہی ہے موسیقی دینہ ریلو سیشن پہ پہنچ چکی ہے دینہ ریلو سیشن پہ ہماری گاڑی کا دو منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے دینہ ریلو سیشن پہ بھی ہماری گاڑی کا کراس ہے اور یہاں پہ بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ جو ہے روکا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ریمان باب ایکسپیکس 48 ڈاؤن پاس ہو رہی ہے دینہ ریلو سیشن پہ پہنچ چکی ہے دینہ ریلو سیشن پہ پہنچ چکی ہے دینہ ریلو سیشن پہ پہنچ چکی ہے اب ہماری گاڑی دینہ ریلو سیشن سے دوبارہ دوانا ہو چکی ہے اب دیکھیں نیکس جو ہے وہ کراس کہاں پہ ہوتا ہے اب ہماری گاڑی بکڑالا اور ترقی کے درمیان پہ جنواری سب سے نمی کاروس میں سے گزر رہی ہے اور ایک طرف جھیل ہے دوسری طرف پہاڑ ہے اور گاڑی جو ہے وہ کرب میں سے گزر رہی ہے دینہ ریلو سیشن پہ چکی ہے کیاڑی جو ہے این گاڑی جو ہے تو چکی ہے کوئی ہے کوئی ہے یہ سب سے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جب بھی آر اولپنڈی کی طرف جاتے ہیں تو ترکی کے جو پہاڑوں سے گاڑی گزرتی ہے تو یہ سب سے خوبصورت مناظر ہمیں نظر آتے ہیں ایک بار پھر پاکستان ایکسپریکس 45 آپ کو ترکی ریڈو سیشن کے لوب لائن پر لے لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ پھر ایک اور گاڑی کے ساتھ کراس ہے اور یہاں پہ آپ کراس ہو رہا ہے گرین لائن کے ساتھ گرین لائن سکس ناؤں جو کہ اسلامباد سے کراچھ جانے والی ٹین ہے وہ مین لائن سے تھرو پاس ہوگی دس منٹ کے کراس کے بعد دوبارہ گاڑی جو ہے ترکی ریڈو سیشن سے اپنا سفر شروع کر رہی ہے ایک خوبصورت ریڈو سیشن ہے جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے موسیقی 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 یہ سب سے خوش طورت منظر ہوتا ہے جب ترقی سے گاڑی پاس ہوتی ہے تو گاڑی ابھی لوپ لائن سے میل لائن پہ جا رہی ہے اور ترقی کراس کرنے کے بعد سوابہ اور ترقی کے درمیان جائے دو ٹرنلز ہیں گاڑی ہماری ابھی ترقی سیشن سے نکل رہی ہے اس کے بعد پھر یہ ٹرنل میں سے پاس ہو کے روح اللہ تو ہوتا ہے روح اللہ روح اللہ روح اللہ روح اللہ موسیقی گاڑی ابھی ٹرل میں سے پاس ہوئی ہے گاڑی ابھی ٹرل میں سے پاس ہوئی ہے پاکستان ایکس پیکس جو ہے اب گجر خان لیڈیو سوشن پہ پہلے ہیں پہنچ چکی ہے یہاں پہ ایک راست جو ہے وہ کچھ ٹھیک ہوا ہے کیونکہ گاڑی آلیڈی یہاں پہ کھڑی تھی ورنہ اس کے راست کے لیے بھی ہمیں رکھا جاتا گاڑی ابھی گجر خان سے راول پڑی کے لیے روانہ ہو رہی ہے کلیام ہمان ریڈیو سوشن پہ دوبارہ ہماری ٹرین کو روک لیا گیا ہے اور سامنے سے ہماری ٹرین آ رہی ہے وہ ہے ہزارہ ایکسپریس ٹویلڈ ہوں منکالہ میں دوبارہ پھر روک گئے گئے تھا اور یہاں پہ کراس ہوا ہے اسلامباد ایکسپریس ساتھ تمام کراسوں میں ہماری لڑی کو روکا گیا تھا اور گاڑی پہ ہے جو کہ تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ لیڈ چلی تھی اب اڈائی گھنٹے لیڈ جو ہے وہ راول پڑی سٹیشن پہ پہنچ رہی ہے اور سات بج کر بیس منٹ پہ یہ راول پڑی ریلو سٹیشن پہ پہنچی ہے جس کا ایکچول ٹائم چار بج کر پینتیس منٹ پہ تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی تو لائک اور شہر ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ